پیارے دوستو دات ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں اگر ہمارے دات صحیح ہیں مضبوط ہیں تو ہم اچھے سے کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں چبا سکتے ہیں من پسند کھانا کھا سکتے ہیں لیکن دوستو اگر ہمارے داتوں میں کیڑا لگ جائے تو ہمارے دات دھیرے دھیرے ہو کر کے سارے دات خراب ہونے لگتے ہیں اور آج کل تو یہ سمسیہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ کم عمر کے بچوں کے ہی دات خراب ہونے لگے ہیں اپنے آپ ہی کیونکہ کچھ لوگ تو چوکلیٹ بغیرہ کھاتے تب ہوتے ہیں لیکن خود بخود بھی ہونے لگتے ہیں تو ایسے میں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ گھریلو ٹپس کا استعمال کرنا جس سے آپ اپنے داتوں میں لگے ہوئے کیڑے کو باہر نکال سکتے ہیں اور داتوں کو سست بنا سکتے ہیں تو چلیے آج کس ریمیڈی میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا فرینڈز آپ کو لینا ہے یہ ادرک جنجر جو ہوتا ہے یہ ہمارے پیٹ کے لیے ہمارے موٹاپے کو کم کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے لیکن ادرک جو ہے ہمارے داتوں میں لگے کیڑے کو بھی کافی تیزی سے ختم کرتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے تو ہم نے ادرک کا اتنا بڑا ٹکڑا لے لیا ہے اس کا چھلکہ اتار دیا ہے آپ کو بھی اس طریقے سے اتارنا ہے اور ایک گریٹر لینا ہے اس کی ہیلپ سے آپ کو تھوڑا سا ادرک جو ہے گریٹ کرنا ہے بلکل ذرا سا ہی چاہیے دوستو ہمیں تو ہم آپ کو بلکل میانوال طریقہ بتا رہے ہیں کیونکہ اس سے اگر آپ کے دات میں درد ہے بہت زیادہ تیز درد ہے فرینڈز تو آپ کو ترنت کے ترنت آرام مل جائے گا جب بھی کسی کے دار دات میں کیڑا لگا ہو یا پھر درد ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بس کچھ بھی کر کے ہمارے دانتوں کا درد رک جائے کیونکہ ہمیں کسی پل آرام ہی نہیں ملتا ہے بینہ پین کلر کے آپ اپنے دانتوں کے درد کو آسانی سے روک سکتے ہیں تو فرینڈز اس طریقے سے آپ کو یہ لینا ہے ادرک کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے یہ باریک سے باریک گریٹ ہو چکا ہے آپ کو اس کے ایک گولی سی بنا کر کے اپنے دانتوں کے بیچ اس طریقے سے آپ کو دبا لینا ہے آپ جتنی دیر چاہیں پندرہ منٹ دوستو اسے رکھتے ہی آپ کے دانتوں کا درد چٹکیوں میں یوں رک جائے گا دوستو بہت ہی جلدی یہ اثر کرے گا اگر آپ کے دانت میں زیادہ درد ہے تو آپ دن میں دو بار اس کو کر سکتے ہیں ساتھی یہ تو ہماری پہلی ریمیڈی تھی اب ہم دوسری ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو دوسری ریمیڈی میں آپ کو لینا ہے لونگ لونگ آپ کو کس طریقے لینا ہے لونگ آپ کو لینا ہے یہ فول والے یہ دیکھ رہے ہیں نا اب اس پہ فول ہے یہ فول والے لونگ ہی لینے ہیں بینہ فول کا لونگ زیادہ اثر نہیں کرے گا فول والے لونگ میں ہی اثر ہوتا ہے تو فرینڈز ہمیں فول والے چار لونگ لینے ہیں اور چاروں لونگوں کو لے کر دوستو مارکٹ میں آج کل تو لونگ کا تیل بھی ملنے لگا ہے لیکن لونگ کا تیل ہر کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ ثابت لونگ جو ہوتے ہیں یہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ رسوئی گھر میں یہ استعمال ہونے والی چیز ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ چار لونگ لینے ہیں اور اس کا کوٹ کر بھاری ایک پوڈر بنا لینا ہے تو چلیے اس کا پوڈر بنا لیتے ہیں تو دیکھیں فرینڈز ہم نے یہ پوڈر بنا لیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے فرینڈز اس کو نکال لینا ہے اور یہ اس طریقے سے بن چکا ہے اب آپ کو اس کو بھی سیم پروسیس وہی ہے جیسا کہ ہم نے ادھرک میں بتایا تو آپ کو بھی اس کا پوڈر لینا ہے اور اپنے دانتوں کے بیچ اس طریقے سے دبا لینا ہے جس دانت میں کیڑا ہو اس میں یہ بھر لیجئے دس سے پندر منٹ ہے آپ اس کو رکھ لیجئے اور اس بیچ میں آپ کو کچھ بھی کھانا نہیں ہے بس اسے رکھے رہیے آپ کے دانتوں کا درد جو ہے چٹکیوں میں ٹھیک ہو جائے گا اور کیڑا بھی باہر نکل جائے گا تو فرینڈز کیسی لگی آپ کو یہ میری ویڈیوز میجر کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ والی سمسی ہے تو آپ اس کو ٹرائی ضرور کریں اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا